ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور آج کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں یہ ویڈیو سیریز فلٹر کی ویڈیو سیریز کا پارٹ ہے اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے آج ہم ملٹی چائلڈ لی آؤٹ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں بیسکلی ہم آج روز ان کالومز کو سیکھنے والے ہیں فلٹر میں لاز کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فلٹر کا کنٹینر کیا ہوتا ہے تو اب ہم یہ سیکھنے لگے ہیں چونکہ کنٹینر کی کچھ لیمیٹیشنز تھی کنٹینر کی کیا لیمیٹیشن تھی کنٹینر جو ہے وہ ایک سے زیادہ چائلڈ کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا اس کا ایک ہی چائلڈ ہوگا اگر آپ اس میں کوئی دوسرا چائلڈ دینے لگو گے جیسا کہ میں یہاں پہ آکے کچھ اور اس کے ساتھ چائلڈ دینے لگوں تو یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے تو اس چیز کو جو ہے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ملٹی لی آؤٹ چائلڈ کی اوپر یا ملٹی لی آؤٹ چائلڈ کی کس طرح سے کام کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے یہ میں نے لاسٹ آنگ آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ کیا ہوتی ہمارے پاس ڈاکمینڈیشن ہوتی ہے تو جب بھی ہم کوئی نیا وچٹ سیکھنے لگتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈاکمینڈیشن کو ایک مردبہ پڑھ لیں یہ فلیڈر کی اوپیشل ڈاکمینڈیشن ہے تو اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور میں وہی چیزوں کو سمپل کر کے آپ کو بیسیکل یہاں پر بتا رہا ہوں کہ لاسٹ آنگ ہم نے سنگل چائلڈ لی آؤٹ کا ایک پارٹ جو ہوتا ہے کنٹینر اس کو پڑھاتا اب ہم جو ہے وہ ملٹی چائلڈ لی آؤٹ کو پڑھیں گے اب ملٹی چائلڈ لی آؤٹ کی اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ کولمز بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں لیکن ہم جو ہیں کولم اور رو کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب کولم کیا ہوتا آپ کے پاس اور روز کیا ہوتی ہے اس کا ایک اور لنک میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرلوں گا یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ چیٹ شیٹ ہے جو کہ مجھے ملی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ٹھیک ہے میں نے سوچ ہے کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں تو اس میں روز ان کولمز کو ڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے روز آپ کے پاس جو ہوتی ہیں وہ ہوریزنٹل ویو میں ہوتی ہیں لیٹس سے توڑا سا سکوپ کر دیں یہ آپ کے پاس روز میں آ رہی ہیں تو یہ کنٹینر ہے یہ دوسرا کنٹینر ہے یہ تیسرا کنٹینر ہے یہ کس میں آ رہی ہیں روز میں آ رہی ہیں جو کیا ہے ہوریزنٹل ہے اب کولم کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کولم آپ کے پاس ورڈیکلی آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک کنٹینر ہے یہ کنٹینر ہے یہ کنٹینر ہے یہ کنٹینر ہے تو خیر یہ چیٹ شیٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آگے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کولم کو دیکھ لیتے ہیں کہ کولم کی ڈوکیمنٹیشن ہمیں کیا کیا کہتی ہے اور پھر ہم چلتے ہیں کوڈ کرتے ہیں اس چیز کو سو اس ٹیکنگ سم ٹائم تلوڑ دی پیج یا اب ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس کولم کی کلاس ہے کولم آپ کے پاس کیا ہے ڈسپلے کرتا ہے چلڈرن ازا ورڈیکلے رہے یعنی کہ اس میں آپ کے پاس ورڈیکلی مطلب آپ جتنے بھی بنانا چاہیں مطلب اور اس کے سب ویجٹس بنانا چاہیں چائلز بنانا چاہیں چلڈرن بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس مختلف طرقی فنکشنالیٹی ہوتی ہے چلڈرن ہوتے ہیں کروس علیمنٹ ہوتی ہے ڈائریکشن ہوتی ہے مین ایکسس علیمنٹ ہوتی ہے مین ایکسس سائز ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم باری باری دیکھتے ہیں جو پروپیٹیز یہاں اپلائی ہوتی ہیں وہی سیم پروپیٹیز آپ کے پاس روز میں بھی اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے اس کو کوڈ کرنے لگے تو سب سے پہلے تو میں کیا کر دیتا ہوں جناب میں یہ کر دیتا ہوں کہ اب بوڈی کے اندر ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے میں چاہتا ہوں یہ کنٹینر جو ہے وہ ایک لےٹسے کہ اس میں ریپ ہو جائے ایک کولم میں ریپ ہو جائے تو کیسے ہوگا میں یہاں پہ آکے رائٹ کلک کروں گا ریپ ویجٹ کر دوں گا یا دوسرا طریقہ کہ میں اس کو پورا کٹ کروں پھر میں کولم بنا ہوں کولم گندو اس کو پیسٹ کروں سو وی آر گوئنگ ٹو ورک سمارٹلی سو یا ہم اس کو کیا کر دیں گے وہ سمپلی ریپ کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ ریپ پہ آکے کلک کر دیا ویجٹ کر دیا یہاں پہ میں اب اس کو کیا کرنے والا ہوں میں اس کو جو ہے وہ ایک کولم کے اندر رکھنے والا ہوں آرائٹ تو یہ مجھے تھوڑی دیر کے اندر بتا دے گا تو یہ میرا پاس جو ہے وہ کولم آ چکا ہے اب کولم سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ایک سپ کرتا ہے تو کولم جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے جو چیز ایک سپ کرتا ہے وہ ایک سپ کرتا ہے چلرنز کو تو جس لیٹ می جس کپی کٹ دیس ون فروم ہیر اچھا اب اس کا سنٹیک سورس آپ کو سمجھنی کی نید ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ایک سپ کرے گا ہمیشہ معنی میں رکھی اس کے کیا ہوں گے ملٹیپل چلڈرنز ہوں گے باقی کیا ہوتے تھے آپ کو سنگل ویجٹ ہوتے تھے تو سواج سے ہاں پہ ہم چائلڈ استعمال کرتا تھے یہاں پہ کیا ہوں گے چلڈرنز ہوں گے یعنی بچے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک سٹرکشر بنا دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سمپلی اس کوڈ کو یہاں پہ پیس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس ایک کنٹینر یہاں پہ بن کے آ چکا ہے جو کہ کس طرح سے آ رہا ہے ابھی فی الحال کے لیے میں اس کا جو ہے وہ پیڈنگ رینے دیتا ہوں مارجن کو میں ختم کر دیتا ہوں تو میں صرف دکھانے کے لیے آپ کو اس کو ختم کر دیتا ہوں میں نے اس کو فیلال کمیٹ آؤٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ یہ بالکل اوپر یہاں پہ سٹل چپکا ہوا آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے اس کی ویڈیس پروپرٹیز ہوتے ہیں میں جلدی جلدی یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ مارجن ختم کرنی کی ضرورت یہ مجھے پیش آئی کیونکہ میں آپ کو اس کی مختلف پروپرٹیز دکھا رہا ہوں تو اس پروپرٹیز کو دکھانے کے لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ مارجن ختم کر دیں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو میں نے دو مرتبہ پھر تین مرتبہ اس کو یہاں پہ پیس کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ہے آپ کے پاس کیا بڑھ رہے ہیں کنٹینر بنتے جا رہے ہیں آپ جتنے کنٹینر پاس کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو لیکن اس میں ایک پرابلم آپ کو یہ آئے گا آگے چل کے آپ کی سکرین کیا یہ سائز ختم ہو جائے گا پھر آپ کو جو ہے ایک ہیک استعمال کرنی پڑے گی آپ کو اس کو سنگل چائلڈ سکول بیو کے اندر رکھنا پڑے گا خیر وہ آگے کی کہانی ہے ابھی ہمارا مین کونٹسپ جو ہے وہ کولم کو سمجھنا ہے کولم اور روز کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اس کے نام کو ٹو کر دیا اچھا یہ میرے پاس لاس سوال ہے تو اس کو میں نے تھری کر دیا اوپر میں آیا اور یہاں سے میں نے اس کو ٹو کر دیا ٹھیک ہے اب جناب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا پروپٹیز استعمال کر سکتے ہیں کچھ میجر پروپٹیز ہیں جو میں دسکس کروں گا آپ کے ساتھ اور کچھ باقی کی پروپٹیز میں آپ کو چیز شیٹ دے دوں گا اور جو ہے وہ ڈوکمنٹیشن دے دوں گا کینٹلی آپ اس کو بھی گو تھو کر دینا جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بدا دیتا ہوں تو جناب ہم اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سائز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا پاس یہاں پہ ایک پروپٹی ہے اگر ہم چلڈرن سے پہلے آکے اس چیز کو یہاں پہ دیفائن کر دیتے ہیں let me just do it here just go upside ٹھیک ہے یہاں سے اب کولم کے اندر جا کے میرے پاس ایک پروپٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں main axis size ٹھیک ہے اس کا سائز بتا دیتے ہیں ورٹی کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے تو main axis alignment اس کے پاس جو چیز اس میں پاس ہوتی ہے main axis alignment ہی پاس ہوتی ہے اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ مختلف options ہیں میں ڈوٹ کروں گا یا تو میرے پاس جو ہے وہ minimum ہو سکتی ہے تو آپ change دیکھ لوگے تھوڑی دیکھیں اچھا minimum کا change نہیں دیکھایا اس نے تو ہم اس کو کہا رہا تھا maximum کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں change نظر آ جائے all right اچھا اس چیز کو سمجھنے کیلئے میں آپ کو ذراصل ایک اور چیز سمجھا دوں تو چلتے ہیں اپنے ڈوٹ کی طرف select کرتا ہوں miss widget کو اور میں جو ہے وہ اس کو ذرا سا میں refresh کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ دوبارہ بن کے آجا اچھا میں نے آگے اس column کی اوپر اچھا اب آتے ہیں دوبارہ ذرا یہاں پہ تو آپ اب دیکھ رہے ہو اب یہ چیز آپ کو تھوڑا سا بہتر سمجھ میں آئے گی اس وقت یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اب نے کیا کیا ہے بھئی ہم نے جا کے web tool کے اوپر سے جا کے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ لیا کہ ہمارے پوری جگہ کیا بن رہی ہے جو کہاں تک آ رہی ہے یہاں تک آ رہی ہے اب جبکہ ہمارے پاس جو column ہے وہ تو یہاں پہ آگے ختم ہو رہے ہیں تو column کی length ابھی کیا ہے size کس کا maximum ہے یعنی کہ پوری screen کو یہ acquire کر رہی ہے کس طرح سے vertically not horizontally because we are using columns and column works on vertical behalf ٹھیک ہے x axis کی اوپر ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس sorry y axis کی اوپر x axis کی اوپر x axis کی اوپر نہیں y axis کی اوپر معذرت اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ change کر دوں میں اس کو کر دوں minimum ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھو گے آپ کے پاس minimum کی وجہ سے کتنی length آ رہی ہے اتنی آ رہی ہے مطلب اگر میں اس کے پاس ایک اور container بنا دوں تو اتنی جگہ بن جائے یعنی کہ اس کے اندر جتنے container ہوں گے یہ اتنی ہی جگہ لے گا اس سے زیادہ جگہ کو وہ نہیں لے گا تو یہ مجھے بڑا eritrate کرتا ہے کیونکہ free کی چیزیں اسعمال کرو تو یہ پھر edge وغیرہ جان نہیں چھوڑتے خیر اچھا تو یہ آپ کے پاس basically کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس بتاتا ہے کس کو size کو بتاتا ہے in vertical ٹھیک ہے کیونکہ ہم اگر میں اس کو row دوں گا تو یہ پھر مجھے horizontal بتا دے گا یا مجھے vertical بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں next property کے اوپر next property ہمارے پاس let me just comment out here ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکو alright تو اب کتنی ہوئی اتنی جگہ ہمارے پاس دوبارہ سے آگیا ہے اگر مجھے اس کو چھوڑا کرنا بڑھے گا تو میں وہاں پہ main main access size اس کو چھوڑا کر دوں گا اب ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں main access alignment یہ direction کیلئی ہم basically استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے اپنا text مطلب کہ container start کرنے کتنا ان میں space دینا ہے default ہمارے پاس جو container start ہوتا ہے وہ start سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ ڈوٹ لے کے اگر میں لکھوں اچھا یہ میرے پاس یہاں کام نہیں کر رہا تو میں یہاں پہ اس کو main access ہی دوں گا ٹھیک ہے اب main access alignment دینے کے بعد میرے پاس اس کے مختلف operations ہیں جیسے کہ میں نے ڈوٹ پریس کیا اب میرے پاس وہ start میں آ سکتا ہے کیونکہ وہ start تو already ہے اگر میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں یہاں پہ میں اس کو end کر دوں یہاں پہ تو آپ دیکھو گے کہ جو آپ کا یہ column sorry اچھا یہاں پہ میں نا آپ لوگ کی آسانی کے لئے نا ذرا اس کو ختم کر دوں ٹھیک ہے اس mode کو ختم کر دیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکو تسلی سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھا جو آپ کے container تھے وہ کہاں سے چلے گئے وہ end پہ چلے گئے میں دوبارہ اس کو start کر دوں گا تو start پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی placement کر رہے ہو کہ آپ نے اس کی direction کہاں رکھنی ہے اچھا ایک تو start ہو گیا ایک تو end ہو گیا آخر میں لے جانے کے لئے ایک اور آپ کے پاس ہوتا ہے center یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو container آئے وہ کہاں آئے وہ center سے آئے تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس یہ center سے آنے start ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ let's say ان کے بیچ میں spaces آنے لگ جائیں ٹھیک ہے نا ایک start میں آئے ایک end میں آئے ایک بیچ میں آئے تو کس طرح سے ہو سکتا آپ کے پاس اس کے لئے آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے space between کا تو space between میں مطلب ایک container آپ کے top پہ چلا گیا ایک container آپ کے last میں چلا گیا اور ایک container آپ کے بیچ میں آ گیا تو یہ کس کی مدد سے ہوتا ہے یہ space between کی مدد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے same properties آپ کے پاس روز میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ بارڈ آپ اپنے mind میں رکھیں space between ہو گیا آپ space evenly ٹھیک ہے space evenly کا مطلب یہ ہے کہ یہ container یہاں آ جائے گا یہ container یہاں جائے گا بیچ میں مطلب تھوڑا تھوڑا سا space آ جائے گا یعنی even space آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہے یہ space evenly استعمال اس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ major major properties تھیں ٹھیک ہے man access alignment کی آرائٹ اچھا اب آپ کیا کر سکتے ہو اس کے ساتھ اور اور تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کی اور بھی properties ہیں let's say کہ اگر ہم documentation کے اندر جا کے دیکھیں یا پھر ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو cross alignment کی اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں cross alignment ہمارے پاس بسکلی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ vertically جو ہے وہ جگہوں کو جگہ ہمیں بتا دے مطلب vertically کتنی جگہ جا رہی ہیں تو یہ کام کرتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ space evenly سے اٹھا کے space center کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ center میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ایک container کی اچھا یہاں میں basically کیا کرنے لگا ہوں جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تو میرے پاس man access alignment کہ اس کی مطلب direction کہاں سے آگئی کیونکہ direction vertically کے لئے آ رہی ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ horizontally بھی آ جائے آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں cross alignment ٹھیک ہے cross alignment basically cross alignment کو یہ accept کرتا ہے تو آپ cross alignment یہاں پہ کر لو ٹھیک ہے اب جو ہے میں یہاں پہ کوئی بھی چیز کروں تو جیسے کہ میں اس کو start کر دوں تو آپ دیکھو کہ کوئی فرق نہیں آ رہا میں اس کو end کر دوں تب بھی آپ دیکھو کہ کوئی فرق نہیں آ رہا اس کا main reason یہ ہے اس کا main reason یہ ہے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ کنٹینر کی height مطلب تینوں کنٹینر کی جو ہے وہ width ایک ہی جیسے کیونکہ ہم کس میں بات کر رہے ہیں ہم basically بات کر رہے ہیں horizontally یعنی اس کی width میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہاں میں اس کی width کو کو change کر لوں یہ میرے پاس ایک container ہے تو let's say کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی width کو کنٹینر نمبر 3 مجھے جو ہے وہ 2 پہ کرنا تھا چلیں اب بہتر ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہوا رہا ہے اس کی width کے ساتھ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو start رکھ دوں تو یہ آپ دیکھو گے کہ یہ start میں چلیں جائیں گے سارے جو بھی اس کے جو نیچے والے اوپر والے جو ہیں نا یعنی container 1 container 3 آپ دیکھ رہو کہ یہ start میں آ چکے ہیں یہ تب آپ کے پاس کام کرے گا جب آپ کے پاس جو ہے اس کی width جو ہے وہ مختلف ہوگی ٹھیک ہے یا تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے یا تو ایک اور طریقہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ فورا نہیں دیا یہاں پہ ایک اور طریقہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ اس کی size infinite جائے ٹھیک ہے جتنی سکرین ہو اتنی اس کی size چلی جائے تو اس کیلئے آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ double ڈبل کرنے کے بعد dot i think infinite ہوتا ہے i guess ہاں یہی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں کر دینا ہے تب بھی آپ دیکھو گئے کہ same ہی کام ہو رہا ہے یعنی کہ یہ infinite تک چلا گیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں یہاں پہ لے جا کے ان سب کو اگر infinite کر دوں ٹھیک ہے let's say کہ میں کام کر کے دکھا دیتا ہوں ایک چیز آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں ابھی اسی سے ٹھیک ہے تو میں نے مطلب اس کی width پہ بھی میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے اس کی width پہ بھی میں آ گیا ہوں اور first one ہمارے پاس کھاں ہے کون سا کنٹینر ہے کنٹینر 1 کنٹینر 1 کنٹینر 1 کنٹینر 1 کی height بتی ہے تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ change کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں مطلب اس طرح سے آ چکے کہ میں ان کے سمپل ہی کیا کر سکتا ہوں ان کے color کو change کر دیتا ہوں کوئی جھنڈا نوہ بنا دیتے ہیں میں آ کے گوگل کر دوں رشیہ فلیک تو white blue اور جو ہے وہ red ہم بسکلی کیا بنانے لگیں رشیہ کے جھنڈا بنانے لگیں ٹھیک ہے تو white ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا کر دوں گے اس کو red کر دوں گے اور یہاں پہ آپ کیا کر دوں گے last میں آپ نے یہ کر دینا ہے کہ اس کو جو ہے وہ let's say blue کر دینا ہے اب ایک دور properties ہیں وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سارا کام ہم کس میں کر رہے ہیں یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں columns کے اندر ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس بسکلی کیا بن کے آ چکا ہے یہ ہمارے پاس ایک سورٹ لائے کا رشیہ کا جھنڈا بن کے آ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ ایک چیز غرف کر رہے ہوگے کہ ان کے دیش میں اسپیس جو ہے وہ بلکل نہیں ہے یہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ایک چیز استعمال ہوتی ہے جو بہتر option استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں size box اب size box کیا کرتا ہے کہ بھئی وہ ایک طرح کا box ہوتا ہے جو کہ بیچ میں مطلب ایک خالی جگہ یا ایک جو ہے وہ اسپیس بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ آیا میں ایک سیکنڈ ٹیپ کروں اس کو اچھا اب میں نے یہاں پہ آیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں سمپلی ایک چیز لکھوں گا جس کو کہتے ہیں size box size box میں نے لکھا اب size box جو ہے وہ پیرامیٹرز لیتا ہے ٹھیک ہے وہ height لیتا ہے وہ width لیتا ہے کیونکہ ہم جب کولم میں کام کر رہے ہیں تو اب ہم کس میں جو ہے وہ استعمال کریں گے ہمیں vertically جو چاہیے تو ہم جو ہے نا وہ height پہ کام کریں گے اگر جب ہم روز میں کام کر رہے ہوں گے تو ہم کس میں دیں گے پھر ہم width میں دیں گے کیونکہ ابھی ہم کولم میں کام کر رہے ہیں تو میں اس کی height دے دیتا ہوں let's say کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ 100 pixels چاہیے تو آپ دیکھو گے اچھا یہاں 100 pixels بہت زیادہ ہو گیا تو میں اس کو توڑا کم رکھ دیتا ہوں height میں نے کیا کر دی 20 کر دی تو آپ دیکھو گے کہ اس میں جو ہے وہ اتنا gap آ چکا ہے بلکل میں یہی کروں گا میں سب چیزوں کیلئے کر کرنا چاہوں تو میں اس کو control c کر کے جو ہے یہاں پہ لے جا کے نیچے جیسے کہ جہاں یہ container ختم ہو رہا ہے وہاں میں پریس کر دوں گا پیسٹ کر دوں گا اور آپ دیکھو گے کہ آپ کو جو ہے وہ gap ملنا start ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سمپل سا ایک طریقہ ہوتا ہے جو جس طریقے سے اگر آپ ان میں spaces دینا چاہتے ہو تو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں ایک چیز آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس مختلف طرح کی properties ہوتی ہیں اگر ایک چیز کو آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ اگر ہم اوپر آتے ہیں start کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ایک اور property آپ کے پاس ہوتی ہے اگر ہمیں آپ پر اسٹریج کی بھی ہوتی ہے اسٹریج بھی بسیقلی یہی کر رہا ہوگا کیونکہ ابھی انفانائٹ ہے تو زیادہ آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا let's say کہ اگر میں اس کو change کر دوں let's صرف دیکھنے کے لئے اب بھی دیکھیں اگر میں نے اس کی width کو بھی change کیا نا تو کوئی زیادہ فرق نہیں آرہا stretch basically کیا کر رہا ہے کہ اس نے سب کو مطلب کہ اس کی width کو خود extend کر دیا جتنی screen پر اس کو جگہ require تھی اس نے اس کو کیا کر دیا stretch کر دیا تو یہاں میں width کو اگر انفانائٹی نہ رکھنے کے باوجود بھی اگر 10 رکھوں اور اوپر جا کے میں اگر اس کو stretch کروں تو آپ دیکھو گئے کہ تب بھی کوئی فرق نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ کہ stretch basically کیا کرتا ہے کہ horizontally وہ کیا کر دیتا ہے جتنا بھی آپ کا box ہوگا یا container ہوگا اس کو وہ کیا کر دے گا اتنا extend کر دے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں میں آگر وارس کی values کو change کر رہا ہوں تو میں نے 10 رکھ دیا تو same کام یہ ہمارے ساتھ ہمارے مطلب ہمارے لئے کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک چھوڑا سے concept regarding جو ہے وہ columns اگر آپ جو ہے وہ مطلب اگر اس کو change کر دو آپ تو آپ دیکھو گئے کہ یہ روز میں convert ہو جائیں گی ساری چیزیں ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو tape کیا تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پہ لے جا کے میں کیا کر دیتا ہوں میں سب سے پہلے تو اس کو ختم کر دیتا ہوں cross alignment کو ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں نے اس کو comment کر دیا تو اب آپ دیکھ رہو کہ یہ ایک limited اس میں آ رہی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہو basically کہ آہ let's say کہ میں اگر جو ہے وہ اس کو center میں یہ ہمارے پاس basically center میں تو اس کو آپ اس کے ساتھ مختلف چیزیں کر سکتے ہو وہی ساری چیزیں جو آپ کے پاس وہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ میں چاروں between کا option استعمال کر لوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کے پاس ایک رو آ رہی ہے آپ کے پاس دوسری رو آ رہی ہے آپ کے پاس تیسری رو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب پہلے ہمارے پاس کس صورت میں آ رہا تھا اس طرح سے آ رہا تھا اب آپ کے پاس جو ہے یہ کس طرح سے آ رہا ہے یہ ورڈی کے لئے آ رہا ہے تو let's say کہ اگر میں اس کو دوبارہ 100 کر دوں اور ٹھیک ہے اس کو بھی میں جو ہے وہ let's say کہ 100 کر دوں ٹھیک ہے اور کیونکہ last والے کے لئے جگہ نہیں بچے گی اب کیونکہ last میں جگہ کافی زیادہ کم ہے تو ہمیں ایک error مل سکتا ہے اس صورت میں اس نے نہیں دیا اس نے اس نے خود اس چیز کو extend کر دیا تو یہ چیز ہمارے پاس کس طرح سے آ رہی ہے یہ چیز ہمارے پاس اب جو ہے وہ روز کی صورت میں آ رہی ہے پہلے یہ چیز ہمارے پاس کس طرح سے آ رہی تھی vertically آ رہی تھی vertically کیا تھا آپ کے پاس vertically columns تھے اب یہ چیز آپ کے پاس horizontally آ رہی ہیں روز کی صورت میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوڑا سا concept regarding rows and columns جو کیا کرتے ہیں multiple child کو accept کرتے ہیں اگر اب میں اس row کے اندر کوئی column بھی accept کروا سکتا ہوں وہ میرے اوپر ہے تو بس میرے چھوڑا سا concept آپ لوگوں کو جو ہے rows and columns کے حوالے میں بتانے کا تو اگر آپ کو اس کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی confusion ہے تو kindly اپنی confusion سے مجھے جو ہے وہ comment box میں بتا دیں اور اب ایک دو topics اور کرنے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں ہم بڑھ رہے ہیں اس کے رضو کوئی ہم ایک چھوڑا سا جو ہے وہ project بنا لیں تو وہ بھی جلد دے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا چلیں جب تک ملتے ہیں next video میں اپنا بہت دا خیار رکھئے گا اگر کوئی بھی طرح کا suggestion وگر آپ کو دینا ہو تو comment box حاضر ہے آپ لوگوں کے لئے اور کوئی بھی اگر کوئی question ہے یا کوئی بھی confusion ہے تو وہ بھی آپ definitely پوچھ سکتے ہیں میں definitely اس سکانسر کروں گا تو اپنا بہت دا خیار رکھئے گا دعاوں کی درخواست ہے اللہ حافظ یں